لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو یعنی محض زبانی جمع خرج سے بات نہیں چلے گی صرف یہ کہنے سے بات نہ بنے گی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں بلکہ جب تک اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کے راستے میں نہیں دوگے یہ بات درست نہ مانی جائے گی تو یہاں پر حرف نہیں لن استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ہرگز نہیں بلکل نہیں ہو سکتا ہی نہیں تنالو تنالو کا لفظ نون واؤلام سے ہے نول اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو نیلہ کہتے ہیں مطلوب چیز کو اور نیلہ پانے والی اور البر بے رے رے بر کا معنی ہے خیر کامل رحمت رضاِ الٰہی جنت تلن تنالو البر تم ہرگز نہیں پاسکتے رحمت کو اللہ کی رضا کو جنت کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو انفاق فی سبیل اللہ پر بہت سی آیات گزری ہیں لیکن یہاں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک نیا رنگ اور ایک نیا پہلو متعارف کرائے جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے یاد رکھو تم نیکی کی روح کو نہیں پاسکتے تم اللہ کی نگاہوں میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں ٹھہر سکتے نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں وہ خرچ کرنا نہ آ جائے جس سے تم محبت رکھتے ہو یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار دے سکتے ہو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور جو کچھ سب سے زیادہ پیارا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تُلَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو آپ یہ در امیجن کریں کہ نیکی دور ہے کہیں البر جو ہے نیکی یا جنت یا اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشی اور اللہ کی رحمت وہ رکھی ہے دور کہیں امیجن کر لیں اور آپ اس کو پانا چاہتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے راستے میں ایک بیریئر ہے اور وہ بیریئر کیا ہے آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ ہوتی ہے وہ اس بیر تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس راستے کی محبوب ترین چیز کو بھی ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں اس کو پا سکیں اور انہیں ایسا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں اپنے دلوں کو ٹٹو لیں اور کھنگا لیں کہ اس میں سب سے زیادہ پیاری چیز کونسی ہے اور کیا اس چیز کو میں اللہ کی محبت پانے کے لئے قربان کر سکتی ہوں ایک تو یہ کہ وہ کسی کو دے دینا جیسے مال وغیرہ تو اس سے مراد صرف مال نہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی بلانگنگز میں سے کچھ خرچ کرو کیا کہا گیا ہے لفظ کیا ہے اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو یہ مال بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اولاد بھی آپ کی ہو سکتی ہے یا کوئی آپ کا شغل ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی ہو سکتی ہے کوئی آپ کی دل پسند چیز ہو سکتی کوئی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو کام بھی آپ کا بہت پسندیدہ ہو اور پسندیدہ چیز سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو کہ مثلا آپ کو اپنی ہیروں کی ایک انگوٹی بہت پسند ہے تو آپ سمجھے کہ جب تک میں یہ قربان نہ کروں اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں پاسکتی تو یہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا ہے اس سیروں کی انگوٹی سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی آپ کو بہت پسند ہو تو یہاں محبوب چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے قیمتی کا نہیں اور بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہو اس کے لیے مال ہی بہت قیمتی بھی اور پسندیدہ بھی ہو تو یہاں میں سے ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جس پر ہم پورے نہ اتر سکیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ پسند کرتے ہو سارے کا سارا ہی دے دو بلکہ کیا کہا گیا مِم مَا اس میں سے جو تو مِن یہاں باز کے لیے ہے یعنی اگر سارا نہیں اور باز حصہ بھی دے دوگے کچھ حصہ بھی دے دوگے تو اس سے بھی اصل مقصود پورا ہو جائے گا اب ایک بات یاد رکھئے کہ جب آپ کسی کو بھی اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں تو دینے کے بعد کیا نہیں کرنا ہوتا احسان نہیں جتانا ہوتا اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا اس پہ واویلہ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ بساوقات ہم کیا کرتے ہیں کام کر بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ پہ ترز کھاتے رہتے ہیں ہائے ہم بچارے تو ایسی چیزوں سے بھی خود کو روکنا ہے اللہ کی راہ میں کچھ دے کر پھر اسے جتایا نہیں کرتے پھر اس پر خود کو بہت مظلوم نہیں ثابت کیا کرتے بلکہ خوشی خوشی دیتے ہیں اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موقع دیا جس نے توفیق دی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس راہ پہ نہ آتے ہم اپنا یہ سارا مال وقت جوانی صلاحیتیں طاقتیں یہ کسی اور راہ میں لگا رہے ہوتے اور اس کا نتیجہ معلوم نہیں دنیا میں بھی نکلتا یا نہیں اور آخرت میں تو کچھ بھی نہ نکلتا تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیکی کی توفیق دے جب ہمیں کچھ خرچ کرنے کی اپنی راہ میں صلاحیت دے تو اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ ترہ شکر ہے تو نے توفیق دی اور پھر مزید فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْئِن اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز یعنی کسی بھی چیز میں سے پوری یا تھوڑی یا آدھی یا کوئی بھی چیز یعنی ضروری نہیں کہ مال کوئی بھی چیز فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتا چل جاتا ہے تم چھپا کر بھی دو کسی کو پتا نہ چلے اسے پتا چل جاتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اس آیت پر عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ کو اٹریکشن معلوم ہو جس چیز کی طرف آپ مائل ہونے لگے یا جو چیز بھی آپ کے اللہ کے راستے میں ہائل ہونے لگے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے لگے مثلاً ایک غزہ آپ کو بہت پسند ہو سکتی آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ ساری خود ہی کھا لیں فارن سوچیں یہی میرا امتحان ہے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ضرور کسی کو کچھ دینا ہے بساوقت کیا ہوتا ہے جو چیز ہم کو پسند نہیں ہوتی وہ تم کہتے ہیں چلو ہمیں پسند نہیں کسی اور کے کام آجائے ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ استعمال نہیں کر رہے زائدہ ضرورت ہے قلع الاف دے دیجئے دوسرے کو لیکن جو پسند آئے اسے چھپا کر نہ کھائیں بچا کر نہ کھائیں کہ کسی اور کو نہ پتا چلے اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ کسی کو کیا پتا آپ کیا کھا رہے ہیں کیا چھپا رہے ہیں کسی کو کیا نہیں دے رہے ہے نا یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم اس کو پتا چل جاتا ہے کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں کہاں کس چیز کی حر اور یہ بات اس لیے کہے گئی نا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ رہے کیونکہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے نا اور یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہے راستے کی جب تک یہ ہٹا نہیں پائیں گے وہاں نہیں پہنچ سکیں گے منزل تک نہیں پہنچ سکتے اس کو نہیں پا سکتے اپنی انا قربان کرنا اپنی غلطی کو مان لینا آجزی اختیار کرنا شوق اور محبت کے ساتھ نیکی کرنا پسندیدہ چیز دینا یہی وہ سپیرٹ اف اسلام ہے یہی روح ہے اسلام کی یہی دنیا میں انسان کو حقیقی مسلمان بنانے میں مددگار طرز عمل ہے کہ مومن کا دل بخل سے حرس سے حسد سے بغس سے نفرتوں سے پاک ہو جائے کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے نا تو انسانوں کی نفرت آنے لگتی ہے سارے جھگڑے فسادی اس پر جب آپ اپنی پسندیدہ چیز دے دیں گے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے گا تم اللہ کی رحمت کو اس کی جنت کو پوری پوری نیکی کو نیکی کی روح کو نیکی کے جامع تصور کو نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ کیا نہ کرو حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو کیا ممما اس میں سے جو من یہاں تبعیز کے معنوں میں ہے باز کے معنوں میں ہے یعنی باز وہ چیزیں ساری نہیں باز چند افیو یا سم ممما اس میں سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو تم پسند کرتے ہو جن کو تم چاہتے ہو جب تک ان کو خرچ نہ کر ڈالو اللہ کے راستے میں اس وقت تک تم نیک کہلانے کے مستحق نہیں ہو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا خرچ کرے تو فرمایا وما تنفقو من شیئن اور جو بھی تم خرچ کروگے چیز میں سے یعنی پوری چیز بھی نہیں من شیئن چیز میں سے یعنی کچھ بھی چیز کوئی بھی چیز چیز کا کچھ بھی حصہ تھوڑا یا زیادہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے اللہ تو سب پتا ہے کس نے کتنا کیا کب کیسے کن حالات میں خرچ کیا ہے اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہارے دینے کی کسی کو خبر نہیں ہوئی یا کسی نے اس پہ تمہاری تعریف نہیں کی نہیں جس کے نام پر تم دے رہے ہو اس کو پتا چل چکا ہے سب سے پہلی بات تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے اور کیا اس سے مراد صرف مال ہے یا کچھ اور خرچ کرنا بھی جب تک کہ تم خرچ نہ کرو تنفقو کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا نون ف قاف نفق نفق کس کو کہتے ہیں ٹنل کو سرنگ کو ایک طرف سے ایک چیز جاتی اور دوسری طرف سے نکل جاتی اگرچہ اس کا مانا مال خرچ کرنا ہی ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دینا وہ انفاق کہلاتا ہے جو بھی چیز آپ پزست کرتے ہوں اب آپ دیکھئے کہ کیا کچھ آپ پزست کرتے ہیں یا جن چیزوں سے آپ محبت رکھتے ہیں جن کو اپنا کہتے ہیں جن کو اپنا سمجھتے ہیں کیا کچھ بتائی مال اولاد اور وقت کوئی بھی ہنر سکلز وہ چیزیں ہیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں یعنی اس کا ٹاپک ہی ہوگا وہ چیزیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں سب سے پہلے تو جان سب چیزوں سے بڑھ کر تو انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے جان میں انکلوڈڈ ہے کیا انسان کی ذاتی جتنی بھی صلاحیتیں وہ سب ٹائٹل اس کا ہو جائے گا مثلا انسان کو اللہ نے اگر اقل دیا ہے شعور دیا ہے احساس دیا ہے جوانی پھر اسی میں نیند بھی آ جاتی ہے اسی میں اور دلچسپیاں شوق وہ سب کچھ جو آپ کی جان سے متعلق ہے یعنی جس میں آپ کی جان انوالو ہے یا جو آپ کے جسم اور جان سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا جان کے بعد اولاد پھر مال مال میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے انسان کے پاس مال کی کتنی قسمیں مثلا مال موویشی جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں جیسے گھوڑے غلام زمینیں جائدادیں کاروبار دکانیں یہ قسمیں ہیں نا اس کی کیونکہ خالی مال ہم بولتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مراد ہے اس مال مال اس ناٹ اولی منی وہ سب کچھ جو مال سے خریدہ جاتا ہے ٹھیک ہے رشتدار برادری کمبہ قبیلہ خاندان مال کی لسٹ میں کچھ چیزیں زیورات بنک بیلنس لباس مال میں گھر اور گھر کا سامان سارا رکھ رکھاؤ دیگر اشیاء دیگر اشیاء میں پھر آپ بے شک ہو جو جل چاہے مسلینیس میں سب ڈال دیں جو اوپر نہیں پٹ ہوا اس میں گاڑی وغیرہ آ جائے گی یہ تو ایک عمومی فہرست ہے نا اس میں کمی پیشی ہو سکتی کسی کو ایک چیز زیادہ پیاری ہو سکتی کسی کو دوسری زیادہ محبوب ہو سکتی آیت دوبارہ پڑھتی ہوں لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ مِمَّا تُحِبُّونَ ان چیزوں میں سے جن سے تم محبت رکھتے ہو جب تک ان میں سے خرچ نہ کرو ان میں سے نہ دو اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی تم نیک نہیں کہلا سکتے بر کس کو کہتا ہے نیکی تم نیکی کو پا نہیں سکتے یہ تو بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے کسی اونچی جگہ کوئی چیز رکھی ہو مثلا یہ بلب لگا ہوا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ تم اس وقت تک بلب نہیں اتار سکتے جب تک اس میز پہ نہ چڑھ جاؤ تو میز پہ چڑھنا اگرچہ ایک مشکل کام ہے لیکن اس پہ چڑھے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا یا یہ کیفیوز ہو چکا ہے اور اسے اتارنا ہے تو میں اتار لو اچھلے کودے کچھ کریں سوچتے رہیں تمنائیں کریں خیالی پلوہ پکائیں سب کریں لیکن جب تک چڑھ کے اتاریں گے نہیں آپ بل پا نہیں سکتے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالو البرہ پا سکتے ہی نہیں ہو ہرگز نہیں پا سکتے ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے جب تک نہ نکالو کیونکہ عام طور پر خرچ کرتے وقت اگر ہم اپنی نفسیات دیکھیں تو کیا دیتے ہیں عموماً جب آپ کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے کیا دیتے ہیں عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں ہم غریبوں کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور عموماً غریبوں کو ہی دیا جاتا ہے تو جب غریب کو دینے کی باری آتی تو ہم سوچتے ہیں غریب کا تو اس سے بھی کام چل گئے گا ٹھیک ہے چلیں اس کا چل گیا کام لہٰذا کافی ہے اور ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا روکھا سکھا ٹوٹا پوٹا بچا کچھا دے کر ایک طرف لکھئے ممہ تو ہبون اور ایک کو لکھئے روکھا سکھا بچا کچھا ٹوٹا پوٹا ٹوٹے پوٹے سٹول پچڑ کے تم ستارے نہیں توڑ سکتے ستارے نہیں لا سکتے اس کے لئے مضبوط چیز پچڑنا ہوگا محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہوگا لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچا کچھا دے نہیں سکتے وہ تو دے سکتے ہیں دے دیں نکال دیں کل العاف جو نہیں ضرورت نکال دو لیکن صرف اس کے نکالنے سے نیک نہیں بن سکتے جب تک محبوب ترین چیز میں سے کچھ نہ نکالو سارا نہیں کچھ دونوں تفہ من آیا ہے ممات حبون میں بھی من چھپا ہوا ہے اور یہاں بھی من ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم کس قابل ہیں اس لئے اس نے پوری چیز بھی نہیں مانگی کہا اس میں سے کچھ ہی نکال دو من باز کچھ اچھا ایسا کیوں کہا گیا ایسا کیوں کہا گیا نیک بننے کے لئے اس چیز کی شرط کیوں لگائی گئی بتائیں گے آپ البر کو آپ دیکھیں نا کہ بر نہیں پکڑ سکتے بر کو نہیں پا سکتے تو بر پانے کے لئے کچھ قیمت دینی پڑے گی بل پے کرنا پڑے گا محبت کی قیمت چکانی پڑے گی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نی پیچھے پڑ چکے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ دعویٰ کر لیا ہم نے اس دعویٰ کو پار چڑھانے کے لئے اب کچھ خرچ کرنا ہوگا اچھا آپ دیکھیں کہ جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم پھر اس کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں کہ نہیں مثلاً ماں اپنے بچے سے محبت کرتی پھر کیا کرتی اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتی یعنی خود سیکرپائس کر کے اسے کیا کرتی ہے پرفرنس دیتی خود نہیں سوتی اس کو سلاتی رہتی ہے جب تک وہ نہ سوئے خود نہیں سوتی ہے نا اسی طرح جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب خود نہیں کھا پی سکتے تو پہلے ماں اس کو کھلاتی سلاتی یہ کھالے پھر میں آرام سے کھاؤں گی وہ روتا ہے سب کام چھوڑ دیتی پہلے اس کو اٹنڈ کرتی یہ سب کچھ کیوں اس لیے کہ محبت ہے نا ہم نے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کی اب اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہے ہیں ہمیں جانچ رہے پرک رہے کون میرے نام پہ میری خاطر میری خوشی کے لیے ان چیزوں کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے جو اس کو بہت پسند ہیں میری خاطر کیونکہ ہر وہ چیز جس سے ہم محبت رکھتے ہیں نا وہ ایک طرح سے اللہ کے مقابل آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑا کے دیکھتے ہیں کہ میری خاطر اس کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیا کچھ نہیں لیا گیا اس دعوے کو سچا بتانے کے لیے کیا کچھ چھوڑا تھا انہوں نے کیا کچھ چھوڑا تھا خاندان چھوڑا تھا نا کتنے ہی لوگ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے انہیں خاندان چھوڑنا پڑا تھا یا خاندان والوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا گھر وطن جب ہجرت کی تھی حضرت ام سلمہ کیا چھوڑا تھا انہوں نے شوہر بچہ کیوں جا رہی ہجرت کر کے اتنی ظالم ماں ایسا بھی کیا اسلام ہے حضرت آسیہ حضرت حاجرہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ کو حضرت فاطمہ کو بہت ایڈیلائز کرتے ہیں میں حضرت حاجرہ کو ایڈیلائز کرتی مجھے ان کی قربانی بہت بڑی لگتی کس طرح ان کے شوہر نے کہا بچے کو لے کے اس سہرہ میں ہم نے چونکہ یہاں ایک اللہ کا گھر بنانا ہے اور یہاں حج کی جگہ بنے گی اور بس تم رہو دونوں اور اس کو آباد کرو بس دونوں رہو کتنی بوریاں گندم چھوڑ کے آئے تھے کیا کھانے کو چھوڑ کے آئے تھے کیا چیزیں رکھ کے آئے تھے ان کے لیے اگر وہ عورت قربانی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں میں نہیں رہ سکتے جس کو مرضی رکھے میں نہیں رہوں گے وہ جگہ کس نے آباد کی ایک عورت نے آباد کی مکہ ایک عورت نے آباد کیا ہے حضرت حاجرہ نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی ہے کہ کہیں فلسطین میں ہیں کہیں مصر میں ہیں کہیں مکہ میں ہیں وہ تو گھوم پر رہے ہیں ایک عورت نے اس شہر میں بچے کو پالا اسے بڑا کیا وہاں اور قبیلے آکے آباد ہوئے تو اصل لیکی تو ان لوگوں کے حصے میں آئی نا اللہ کی رحمتوں کے مستحق تو وہ اسی لئے تو پھر آتا ہے وَأَلَىٰ اَبْرَاہِيمِ یہ کس کے اوپر درود جاتا ہے پتہ آپ کو کبھی سوچا ہے کبھی نہیں سوچا سوال پیدا نہیں ہوتا سوچا اللہم صلی علی محمد وَأَلَىٰ اَلِ محمد کَمَا صَلَّيْتَا عَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ وَأَلَىٰ اَبْرَاہِيمَ آل کون ہے یہ وہی تو ہیں یہی لوگ تو ہیں گھر والے آل گھر والوں کو کہتے ہیں کبھی درود بھیجتے وہ خیال بھی آیا کہ ان کی آل کبھی ذکر ہو رہا ہے ایسے ہی نیکی اور رحمتیں ملتی ہیں البر نیکی رحمت یہ رحمت کی دعائیں قربانیوں کی وجہ سے ملتی ہیں لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تو آپ خود اپنا انیلیسس کر سکتے ہیں کہ پارشلی یا فُلی یا فر سم ٹائم یا فور ایور کتنے عرصے کے لیے کتنا قربان کر سکتا ہوں یہ نہیں کہا یہ آپ دیکھئے پھر دہر آرہی ہیں کسی نہیں کہا سب کچھ دے دو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو بتا ہے تو ہم کاری نہیں سکتے دے ہی نہیں سکتے مر جائیں گے ہم تو خود بھی کیونکہ احترَتِ الْأَنفُسِ شَح دلوں میں شَح بخل تو بھرا ہوا ہے نا پھر اس تو بھری ہوئی ہے کیسے کر سکتے کر ہی نہیں سکتے ہم تو جس چیز کو پوزست کرتے ہیں اون کرتے ہیں پھر کہتے ہیں خواہردار جو کا ہاتھ بھی لگائے اس کو کچھ تو دے دو اس کی محبت کے لیے کچھ تو قربان کرو اگر بڑے درجے چاہتے ہو اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو بہت بڑی چیز ہو بہت ہیوج ہو کچھ تو ہم کہ یہ دیا تو اب ہم نے کچھ کیا یہ نہیں مراد چاہے چھوٹی سی چیز ہو چھوٹی سی سب سے زیادہ باغ تھے زمیندار تھے یعنی ان میں سے بہرہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اب بھی کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں سڑک پار کر کے سامنے والی سائٹ پر جو جگہ ہے وہاں پر تھا آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے وہاں کا امدہ اور میٹھا پانی پیا کرتے تھے کوئی باغ اچھا اسی وقت تر جب اس کا پانی اچھا ہوتا ہے تو آپ پانی پینے جاتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو تلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ میری ساری جائداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں زخیرے کی امید رکھتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے یہ تو چلا ہی جائے گا تم خود نہیں دوگے لے لیا جائے گا ایک دن ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے یعنی ایک اور روایت کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی نفع مند باغ ہے اس سے تو اتنا پھال لاتا ہے ایک ہوتا نا ایک پیس اف لینڈ مگر اس سے کچھ اکتا نہیں کچھ بنا نہیں کچھ نہیں بس پیس اف لینڈ ہے مگر یہ تو اگا ہوا باغ ہے اس کی قدر تو اس سے پوچھیں جس کسی کا باغ ہو اور پھالدار باغ ہو پھر فرمایا اچھا تم ایسا کرو اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو ابو طلح کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کر دوں گا چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلح نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا ان رشتوں کو دینا اور مشکل ہوتا ہے غریبوں کو دینا پھر آسان ہوتا ہے کیونکہ ان سے ایک ہیڈن جیلیسی بھی ہوتی ہے اچھا وہ کیا کر رہے ہیں آگے نکل رہے ہیں ہم سے پیچھے ہیں ایک مقابلہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ان رشتوں سے تو عموماً دنیا بھر ہم سے آگے نکل جائے ہمیں کوئی پروانی لیکن اگر چچا زاد اور خالہ زاد اور پپی زاد آگے نکلے تو ہم بہت پریشان ہیں وہ ہم سے آگے نہ نکلے ان کو تو پیچھے ہی رہنا چاہے اور عموماً یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو گھروں میں ایسے کمپیٹیشن رکھتی ہیں میرا بچہ ایسے اور فلانے کا ایسے اور اس کا ایسے وہ دیورانیوں جتھانیوں کے آپس میں نہیں بندی پھر وہ اس طرح کٹتی بچوں کے دلوں میں اس طرح کے مقابلے پیدا کر کے نفرتیں اور عدابتیں بو کر تو چونکہ اللہ کی محبت میں محبوب ترین چیز دینا اور دینا اس کو جس کو دے کر خوشی نہ ہو لیکن جب اللہ کے لیے دینا ہو تو بس دے دیا اللہ کو دے دیا نا کوئی بھی لے جائے ہمیں اس سے کہا کون لے جائے ہمیں تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت چاہیے اس کی رضا چاہیے وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا اور یہ تو بالاخر فنہ ہونے والا ہی ہے اسی طرح کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ ضرور نکال آخوا چھوٹی سی چیز تھی حضرت زید کو اپنا ایک گھوڑا بہت پسند تھا تو انہوں نے وہ لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میرا یہ گھوڑا مجھے بہت عزیز ہے آپ اس کو اللہ کے رامے جہاں چاہیں استعمال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت عسامہ کو بلائے اور اس کو اس پہ سوار کر دیا کہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا فرمایا تمہارا قبول ہو گیا تم نے مجھے کہا نا جو چاہوں کرو لے جو اصل میں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے نہ اسے چیزیں چاہیے کسی کی وہ تو یہ دیکھتا کہ دل کیا ہے وہ تو دل دیکھنا چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی انہوں نے اس کو آزاد کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اب بھی میرے دل میں اس کے لئے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی چیز دے کر یعنی دے کر نکاح کی بھی اجازت ہوتی تو میں اس سے یعنی دوبارہ نکائی کر لیتا کیونکہ آزاد کر کے لونڈی کو نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں دراصل یہ عمل کیا ہے اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو سچا بتانے کا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا میں نے کر لیا اس لئے کر لیا کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی چیز عزیز نہیں آپ چاہے تو میں کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتا ہم سب کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لی ہے جب ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے گی تو ہماری ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی جب تک کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو صحیح کام نہیں کر دے مثلاً اسی ائر کنڈیشنر کو اتار کے اگر ہم زمین پر رکھ دیں یا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں تو یہ کام نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا اگر ٹیوب لائٹس آپ چھت سے اتار کے ساتونوں کے ساتھ لگا دیں کیا ہوگا روشبی اس طرح نہیں ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے تو تین لوگ اندر آئے تو ان تینوں نے کیا کیا تھا تینوں کا طرز عمل مختلف تھا پہلے نے کیا کیا تھا آگے آ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا دوسرا کہاں بیٹھا پیچھے بیٹھ گیا تیسرا تو آپ نے کیا فرمایا تھا تینوں کے بارے میں جب آپ خطبہ ختم کر چکے تو تینوں کے عمل پر آپ نے اپنی رائے دی کہ ان تینوں کا اب کیا معاملہ ہے یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں سنی سب نے ہیں عمل سب کا مختلف ہوگا اس لیے انجام بھی ہر ایک کا الگ الگ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی منمانی کریں اور انجام پھر ہماری ہی مرضی کے مطابق ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ پاسبل ہی نہیں وہ وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں تو اس لیے اپنے کرنے پر غور و فکر کی ضرورت کیونکہ آج تک ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے یا ہمارا مقام کیا ہے یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یا اللہ نے ہمیں اس پلانٹ پر اتارا کیوں ہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں جب تک یہ مقصد سمجھ نہیں آئے گا کوئی بھی ایفٹ آپ کی صحیح ڈائریکشن پر ہوگی نہیں اور جس پلانٹ کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی چل رہا ہو وہ گاڑی کسی منزل پر نہیں پہنچتی جس کا پلانٹ تو چل رہا ہو لیکن صحیح ڈائریکشن پر نہ چل رہا ہو ہم سب کی زندگی کا مقصد جس نے ہمیں بنایا اسی نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونِ میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا مقصد عبادت ہے اللہ کی عبادت اس کی رضا اس کی اطاعت اس کی بندگی اس کی پرستش اس کی یاد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت عبادت کیا کریں مسجد میں بیٹھے رہا کریں نہ کچھ کھائیں نہ پییں نہ سویں نہ کسی سے ملیں نہ جلیں نہ خرید و فروخت کریں نہ شادی کریں نہ بچے پیدا کریں نہ ان کو پالیں نہ پڑھائیں یہ کام کون کر رہا ہے فرشتے کر رہے ہیں ہمیں اس لیے نہیں بنایا گیا پھر کیا اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ عبادت کیلئے بنایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں صرف کرتے رہنا کچھ اور بھی کرنا عبادت کا مقصد صرف نماز اور تصویر نہیں عبادت دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی عبادت کے دو طریقے ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے زندگی میں کیا مقصد کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کیا ہماری زندگی میں مقصد کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ کوئی نہیں ضروریات کچھ ہماری ضرورتیں بھی ہیں مثلاً کھانا پینا شادی بیعہ کام کاروبار سیر تفری یہ سب کیا ہے ضرورت ہے ہماری یا نہیں دنیا میں جینے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے ان کو نکال دے تو انسان باقی نہیں رہتا تو انسان کو ضروریات بھی پوری کرنی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا کرنا مثلا مقصد تو عبادت ہے اور ضروریات کھانا پینا ہماری مشکل کیا ہے ہم کس کنفیوزن کا شکار ہیں ہم کہا غلطی کر رہے ہیں ہم نے ضروریات کو مقصد زندگی بنا لیا ہم نے ضروریات کو کیا بنا لیا زندگی کا مقصد کوئی کھانے کے لیے جی رہا ہے تو کوئی شادی کے انتظار میں جی رہا ہے کسی کے ذہن پر کاروبار کی دھن سوار ہے کوئی سیر و تفریق کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ضروریات جب حد سے بڑھتی ہے تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہے خواہشات کچھ چیزیں ضرورت ہیں اور کچھ چیزیں خواہشات ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہماری مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم مقصد اور ضرورت میں بیلنس نہیں رکھتے یا مقصد اور ضرورت میں بیلنس کے نہ رکھنے کے علاوہ خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم خواہشات کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اپنی بساؤں کا ضروریات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور عبادت سے تو بالکل ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا نا لَا تَتَّبِعَ الْحَوَا فَيُدِلَّكَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ اچھا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا مقصد اور ضرورت میں کوئی باہمی ٹکراؤ ہے کیا یہ ایک دوسرے کو کٹتے نہیں کٹتے مقصد اور ضرورت میں باہم کوئی تضاد نہیں کوئی کنٹرادکشن نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹنے والے نہیں ہم مقصد اور ضرورت دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو نیت جب ضروریات میں بھی نیت اچھی ہو تو وہ بھی انڈیریکٹلی عبادت ہو جاتی ٹھیک ہے یعنی جب ضروریات ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پوری کریں گے اور کھانا کیوں کھائیں گے کہ ہمارے مقصد میں فائدہ ہوتا ہے اصل مقصد پورا ہوتا ہے پہنے کی کیوں اس لیے کہ مقصد پورا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا ضرورت کو مقصد کے تابع ہونا چاہیے یا مقصد کو ضرورت کے تابع ہونا چاہیے پرائیٹی کس کی ضرورت کو مقصد کے تابع ہونا چاہیے ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا اس کو ضرورتوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پوری ہوگی تو مقصد بھی پورا کر لیں گے نہیں تو بھول جائیں گے اس کو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں دونوں ساتھ ساتھ ہیں بلکہ ضروریات کو اچھی طریقے اچھی نیت سے پورا کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہیں یعنی عبادت کے دو معنی آپ کر سکتے ہیں ایک تو اس کا استلاحی معنی جس کو کہا ہی عبادت گیا ہے جس کا نام ہی عبادت ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ وہ تو ڈائریکٹ عبادت ہے اور دوسرے کیا ہیں ان ڈائریکٹ عبادت جو ضروریات کی تکمیل سے ہوتی ہیں ہاں ضروریات کی تکمیل کے بعد جب ہم کسرت خواہشات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مقصد سے دور لے جاتی یعنی خواہشات کی تکمیل انسان کو مقصد سے دور لے جانے لگتی اس لیے خواہشات کی تکمیل میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے